آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں اگر کوئی آپٹیکل سسٹم کو ڈیزائن کرنا ہے بنانا ہے تو ہم اس کو پہلے کسی ساپٹیر پر ڈیزائن کر کے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم کتنا ریلائیبل ہے وہ وہ ہماری ریکوائرمنٹ پوری کر سکتا ہے جس کے لئے ہم ڈیزائن اس کو کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم ڈیفرنٹ ساپٹیر یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم جو آج ہم ساپٹیر بیسی کے لئے میں یوز کر رہا ہوں وہ ہمارے پاس ہے زی میکس بیسی کلی یہ ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ موڈز میں کام کرتا ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی سسٹم جیسے ٹیلیسکوپ کوئی لیزر سسٹم ڈیزائن کرنا ہو یا آپ کے پاس کوئی آپ نے حبل ٹیلیسکوپ ہو گیا انٹر سیرومیٹر ہو گیا یا ڈیفریکشن گریڈنگ وائی رہا ڈیفرنٹ چیزیں آپ اس میں ڈیزائن کر سکتے ہیں اکورنگ ڈیوئر ریکوائرمنٹ ہمارے پاس بیسی کلی اس کے دو موڈز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیکوینشل موڈ ایک ہوتا ہے نون سیکوینشل موڈ جو ہمارے پاس سیکوینشل موڈ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو رے پروپوگیشن ہے وہ لیمیٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ ایک سرفی سے نکل کے دوسری سرفیس پہ جائے گی تو آپ کی کوئی ایک سرپیس کے ساتھ دیل کردتا آپ ڈیل کرسکیں آپ ایک سرپیس انٹریکٹ کرا سکتے ہیں اگر آپ کوسبلٹ کرانے کے اندر میں olmہی ریسłos دک اللہ تو آپ کولٹ سیکوینشل موڈ میں نہیں کرسکتے توちは اپنی عئیdefined نون سیکوینشل موڈ وہ اس کے اندر اپن ریس کرanıگ 이 ٹھولٹ کرام تو آپ کو سیکوینشل موڈ میں اس کو کرسکتے ہیں تو آپ کو حزت تائم دو یا تین سپولٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو non sequential mode ہے اس میں آپ کو زیادہ flexibility ہوتی ہے سسٹم کو design کرنے کے لئے کہ آپ کو complicated system design کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ non sequential mode prefer کرتا ہے کہ at a time وہ different طرح سے آپ race کو check کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک mix mode بھی ہوتا ہے جس میں آپ non sequential اور sequential دونوں mode کو at a time use کر سکتے ہیں according to your requirement تو وہ آپ اپنے حساب سے اس کو adjust کرتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کوئی بھی optical system اس میں بنا کے کہ ہم اس کو کیسے اس میں design کر سکتے ہیں z max میں اور پھر وہ ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کیسے analyze کر سکتے ہیں کہ اس کے جو required result جو ہمارے پاس result آتے ہیں جو کہ ہمارے لحاظes suitable ہیں کہ نہیں ہیں تو اس کے لئے different analysis parameter ہیں جیسے کہ آپ کے پاس fft ہو گیا spot diagram ہو گیا spot radius ہو گیا footprint diagram ایک سکتے ہیں سب کچھ آپ اس میں analyze کر سکتے ہیں یہ آپ کو result دیتا ہے جو آپ نے system design کر رہے ہیں اس کے آپ کے پاس کس طرح کی result آ سکتے ہیں اگر آپ اس کو real life میں بنائیں گے تو تو basically یہاں پہ ہمارے پاس جو ابھی ہے یہ پہلا جو آپ پہلے سب سے پہلے آپ object ملو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے آپ کے پاس raise آ رہی ہیں جس کو آپ analyze کرنا چاہتے ہو وہ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو lens data editor یہ simply sequential mode کے لئے use ہوتا ہے اور non sequential کے لئے نہیں ہوتا non sequential کے لئے آپ کو کچھ اور کچھ دوسری window open کرنی پڑتی ہے جو کہ ہمارے پاس non sequential component editor ہوتا ہے تو فلال ہم simple sequential mode میں design کریں گے Hubble telescope کو کہ Hubble telescope ہمارے پاس کیا ہے ہم اس کو basically ہمارے پاس Hubble telescope جو ہے وہ ایک space telescope ہے جو کہ اور جو lower orbit آئرز کا اس کے around revolve کرتا ہے اور scientists اس کو use کرتے ہیں different purposes کے لئے basically جو ہمارے پاس far object ہیں ان کا image وغیرہ data لینے کے لئے تو اس کے different uses ہیں ہم اس کو یہاں پہ design کر کے دیکھیں گے کہ جی وہ کس طرح کام کرتا ہے اس کی designing کیسے ہم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے پہلے چیز آپ کے پاس کیا ہے کہ object کے جو آپ کے پاس چاہاں سے آپ کے پاس raise آ رہی ہے وہ کہاں پہ ہے یا وہ اس کا کیا جہاں پہ ہے اس کی surface اگر آپ define ملہب کوئی بھی آپ کے پاس object ہے اس کے بعد آپ اس کی different parameters بھی آگے define کر سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے اس کے بعد یہ different surfaces ملہب آپ کوئی بھی optical object لے لے اس کی کوئی surface ہے آپ اس کو define کر سکتے ہیں کہ ہندی یہ standards سے علاوہ آپ اس کے کافی سارے یہ کہ آپ اس کو اگر grading یا hologram کی طرح use کرنا چاہتے ہیں یا ABCD matrix کے طور پر use کرنا چاہتے ہیں surface کو تو آپ کچھ بھی اس میں define کر سکتے ہیں آپ کے ملدے کی طرف اس کے بعد جو last میں ہوتا ہے image image یہ ہے کہ جب آپ کے پاس system جو آپ نے design کر لیا اس کے last map check کرنا چاہتا ہے کہ اس کے result کیا ہے تو اس کے لیے last میں image کا جو surface ہے وہ detector کی طرح work کرتے ہیں کہ جب اس پہ light پہنچے تو وہ بتاتا ہے کہ اب آپ کے جو light ہے وہ آپ کی required آپ اس کو analyze کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا result آ رہے ہیں کہ different جو آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اول تیریسکوپ ہم کس طرح define کرتے ہیں پہلا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے source define کرنا ہے تو source ہم simple یہاں پہ لکھ دیتے ہیں comment میں source اس کے بعد آپ نے اس کا radius کہ وہ infinity پہ پڑھا ہے تو اس کا radius infinite ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ plane ہے surface ہے اس کے علاوہ اس کی thickness thickness basically یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہ جو آپ surface define کر رہے ہیں اس کے بعد race کتنا travel کر کے آگے جائیں تب next surface اس کے سامنے آ جائے تو thickness basically یہاں پہ یہ define کرتی ہے نہ کہ object کی thickness یہ show کر دے کہ جو object جس کے سامنے آپ thickness لکھ رہے ہیں اس object کے بعد race کتنا travel کرے آگے پھر اس کے بعد وہ next surface اس کے سامنے آ جائے اور اس کے ساتھ interact کرے race تو basically یہ show جو کرتا ہے glass time میں آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جب reflecting بنانا ہے یا reflecting بنانا ہے ڈی کے seven type کی ہے different types کی آپ کے پاس surfaces ہو سکتی ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ define کرتے ہیں semi diameter basically آپ اس کا size define کہ ہاں کتنا بڑا ہے size میں آپ detector surface whatever جو بھی ہے تو اب ہم پہلے ہم نے so define کہ infinity پہ ہائپرابولک mirrors ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ ہم اس کو define کرتے ہیں mirrors surface type کے ہم نے standard surface لیا کوئی special coding وغیرہ کچھ نہیں ہوئی بھی اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس reflecting mirror ہے reflecting mirror اب ہم اس کا radius اب بلکہ ہم reflecting mirror سے یہ کریں گے کہ ہم کوئی ایک انٹر ہو رہی ہیں یہاں پہ ہم اس کی سیمپل ایک slit سی ہم اس کی define کر دیں جو کہ کوئی اتنے important رول نہیں ریز کی میں اس کا کوئی important رول ہے نہیں لیکن ہم دیکھنا چاہتے کہ ہمارے پاس کہاں سے ریز انٹر ہو رہی ہیں ٹیلی سکوپ کے اندھر سیمپل سلٹ ہے اس کا ریڈی انفینیٹی ملہ پلین سلٹ ہے اس کے کوئی شیپ ہوئی نہیں اس کی ٹھکنیس ٹھکنیس مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ یہ سلٹ پڑی ہے اس سے نیکس کمپوننٹ جو پیس کرنا چاہتے وہ کیا ہے تو فر اگر میں لکھتا 5 ملہ 5 ملیمیٹر پھر اس کے بعد اس کی سامنے کوئی نیکس کمپوننٹ آئے گلاس ہم نے کوئی ملہ سیمپل اس کی اوپر ریز کا کوئی افیکٹ نہیں ہونا تو اس سے نکل کے آگے آ جائیں پھر اس کے بار آتا ہے اس کا سیمی ڈیامیٹر کی اس کا سائز کتنا ہے تو میں اپنے ڈیزائن کے ساپ سے اس کو یہاں پہ ڈال رہا ہوا 0.155 ملی میٹر آپ کچھ بھی ڈال سکتے جو آپ کے ریکوائرمنٹ ہے تو اس کا کونک تو ہے سیمپل پلین سرفیس ہے تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کے بارے ریفلیکٹنگ میررر ہم نے اس کا پیرابولک میررر وہاں پلیس کرنا ہے سیلی سے جب انٹر ہو بڑا س ایک پیرابولک میررر اب اس کا جاہر بات ہے ہمارے پاس میرر جون سا ہے وہ یہاں پہ ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ کنکیو ٹائپ ہے نا کی کنکیو ٹائپ تو کنکیو ٹائپ جو ہوتا ہے یہاں پہ ہم ڈیفائن کرتے ہے مائنس 11 پوائن 050 ملوی اس کا ریڈیس ہے اگر آپ اس کو پلس 11 کریں تو وہ کنو ٹائپ بنے گا تو اگر آپ کنو ٹائپ بنانا چاہتے تو پلس میں ریڈیس لگتے اگر آپ کنکیو ٹائپ میرر بنا جاتے تو مائنس میں لکھتے وٹ ایور وہ آپ کی اپنے ڈیزائن کی اوپر ہے ٹھکنے سے ہے کہ آپ ریز اس میرر سے ٹکرانے کے بعد کس طرف موو کریں یا کتنا مو کریں تو ریفلیکٹ ہونے کے بار آگے تو نہیں جا سکتی تو آپ اس کو بیک ریفلیکٹ کر رہا تب وہ اس کے سامنے آئے ظاہر بات ہے ہم نے ایک ریفلیکٹ بنانی ہے تا ہم اس کو میرر کے وہ ساری ریز کو 100% لی آپ کی reflect back کرے کوئی بھی آگے transmit نہ کرے پھر ایس سمی ڈیامیٹر سمی ڈیامیٹر آپ کچھ بھی ڈیفائن کر سکتے جو آپ کے requirement ہو ہم نے آپ پہ سمپل اس کو 1.2 کر دی ہے اب ہے تو اس کے لئے آپ کو konik سیکشن کا تھوڑا سا idea ہونا چاہیے تو یہاں پہ جس میں اس کی value put کر رہا مائنس 1 کے آپ پہ parabolic mirror بنانے ہے اب آپ کے پاس آتا ہے reflecting کے بعد اس کے اندر اور میررر ہوتا ہے جو کہ light کو فوکس کرتا ہے detector پہ تو ہم نے یہاں پہ کیا لگ سکتے ہیں فوکس میررر اس کی سرفیس سٹینرد کوئی اس پہ سپیشل کوڈنگ نہیں ہے جس سرفیس کی اس کا ہم نے ریڈی جو فوکل لیند ہے یا ریڈی اس ڈیفائن کرنا ہے تو جو ہمارے پاس میررر ہوتا ہے اس کا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ جو ریفلیکٹ میررر سے چھوٹا ہوتا ہے تاکہ آپ کے پاس light within the system آپ اس کو فوکس کر سکے سیمپل میں اس کو لکھ دی تو منس ون پوائنٹ تری فائی ایٹ خلال میں اس کو یوں لکھ لیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو سرفیس اس کا ریڈی یہ ہے اگر آپ اس کو ختم کرتے ہیں اب اس کی تکنیس تکنیس کے ملو ریز اس سرفیس سے سیمپل اس کی تکنیس کے ریفلیکٹنگ فوکس میرر سے انٹریک کرنے کے بعد ریز جب ریفلیکٹ ہو تو وہ سیون میلی میٹر ٹریول کریں اس کے بعد اس کے سامنے اگر کوئی آپ کمپونٹ پلیس کر سکتے تو کر لیں یہاں پہ آپ کا میررر آ گیا میررر ملو گلاس ٹائٹ کی چلی جائیں گی تو آپ نے یہاں پہ ریفلیکٹنگ بنانا ہے ابزوربنگ بنانا ہے تو یہاں پہ لکھنا پڑتا ہے اگر آپ کچھ نہیں لکھیں گے تو وہ ایک سیمپل سرفیس دے گا اور اس سے جو ریز ہیں وہ ریفلیکٹ ہو ریفریکٹ ہو کے چلی جائیں گی اب اس سیمی دیامیٹر اس کا تھوڑا جو کونک سیکشن کا ہوتا ہے یہ مائنس 1.5 ہے میرے دیزائن کے ساپ سے اب یہ آپ کے پاس کیا ہے دیٹیکٹر ہے جو آسٹ میں ایمیج والا ہوتا ہے آپ لائٹ کو فوکس کرا دیٹیکٹر پر چیک کرنا چاہتے کہ اس کا سپار ریڈیس ہے اس کے بعد آپ اس کا ریڈیس اگر آپ اس کو سرکولر شیپ رکھنا چاہتے ہیں تو میں سیمپل یہاں پہ اس کو کچھ دیفائن کرتا ہوں جی اس کا جو مائنس 0.6 3 1 یہ میں نے دیفائن کر دیا اب یہاں پہ اس کو رائٹ کلک کریں آپ کے پاس سے ڈیفرنٹ کیا آپ اس کو اگر ویرییبل مرلہ بھی ہے کہ وہ ڈیزائن کے ساتھ سے اگر اس کو ضرورت پڑی تھوڑا بہت اس کو چینج کرنے کی تو جب آپ اس کو دراؤ کریں گے دیزائن کو تو اٹومیٹک اس کو اجسٹ بھی کر دے گا اگر اگر ڈیٹیکٹر ہے وہاں پہ ریز ہو گئی تو آپ نے اس کو انیلائز کرنا سیمی ڈیامیٹر اس کا لکھنا ہے کہ یہاں پہ میں دیکھتے ہوں 0.1 میلیمیٹر ہے اس کا سائز ٹھیک ہو گیا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اپنے انپوٹ دیئی ہیں اب اس کے ساتھ آپ کا ڈیزائن کیا ہے تو یہ لے آؤٹ کا آپ سکتا ہے اس کے انیلیسز ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایس اپشن گیون ہے تو آپ سیمپل ہیں جب لے آؤٹ پہ کلک کریں گے آپ کو 2D لے آؤٹ دے رہے ہے اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کے جو سسٹم ہے اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں اب ایک اور چیز جو important ہے آپ پہ جرنل پہ کلک کرنے آپ نے aperture size بھی ڈالنا ہوتا ہے جہاں سے ریز آ رہی ہے ملک کتنا اس کا width ہے جیسے میں آپ پہ لکھ دیتا ہوں 2.5 چلیں میں 2.2 کر دیتا ویلیو اپلائی کریں گے اس کے بار آپ کے پاس آتا ہے جو آپ کے پاس incident wavelength ہے تیریس مار رکھا ہو ہے کہ پتہ چلے گے آپ کا spectrometer شروع ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ میررر ہے جہاں سے ریفلیکٹ بیک ہو رہی ہے ریز جس کو ہم نے یہاں پہ دیفائن کیا ہو ہے یہ ریفلیکٹ میررر اس کے بار ریز ریفلیکٹ ہو کے اس میررر پہ آرہی ہیں جو ہم نے میررر کیا ہو ہے پھر وہ یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے فوکس ہو ری ہیں یہ ڈیٹیکٹر پہ ٹھیک ہے اب اس کو اگر 3D میں چیک کرنا چاہئے تو یہاں پہ 3D پہ کلک کریں یہ آپ اس طرح روٹیٹ بھی کر سکتے چیک کرنے کے لئے اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس ریز آئی اس پہ پڑی اس میررر پہ آئی اس کے بعد جب اس میررر سے گزر رہی ہیں تو دیکھیں اس کے دیفائن کیا تو ریز سیدھا دیٹیکٹر پہ جا رہی ہیں میررر کا اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ہم نے دیفائن نہیں کیا اس کے بعد تو اگر آپ اس کو اور مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں دیزائن کو سمپل آپ یہاں سے جو ریفلیکٹنگ میرر ہے اس پہ جائیں یہاں سے آپ اس کا فلوٹنگ نہیں بلکہ آپ سرکولر اپرچر ہے اس کا جہاں سے آپ اس کو کلین کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ میرر کے اندر جیسے ہول بنانا تو آپ چاہتے ہو کہ وہ بن جائے 0.3 میلی میٹر کا اور جو میرر کا جو آوٹر ریڈیس ہے بول بن گیا تو ملعب ریز اس پہ پڑھنے کے بعد ریفلیکٹنگ جو میرر ہے اس پہ پڑھنے کے بعد فوکسنگ میرر پڑی فوکسنگ میرر سے فوکس ہو کے سیدھر ریٹیکٹر پہ آئیں نہ کہ اس ریفلیکٹنگ میرر پہ کوئی افیکٹ ہوا تو آپ اس طرح بھی ڈیفائن میں جائیں یہاں سے آپ کا سپورٹ ڈیاغرام سپورٹ ڈیاغرام کے جو ڈیٹیکٹر پہ آپ کا سپورٹ ڈیاغرام ہے وہ یہ بن رہے ہے کہ ڈیٹیکٹر پہ جب لائٹ پہ 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 شیپ ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے پاس سپورٹ ڈیاغرام کتنا ہے کس گے تھوڑا پلیس کریں گے تو آپ کا سپورٹ سائز بڑا ہوتا جائے گا اور اگر آپ اس کو اور فوکس مرر کی طرف بھی لے کے جائیں گے تب بھی بڑا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو ریٹیکٹر جو FFT فاس فورٹ ٹرانسفارم ہے یہ موڈیلیشن ٹرانسفر فنکشن بھی آپ اس کی تھوڑ کر سکتے ہیں یہ گرافیکل شیپ میں اس کے لئے کافی سارے اس کے آپ کر سکتے ہیں یہ تھوڑ فوکس اب یہ آپ کو سرفیس پر رہا ہے تو اس کی کیا شیپ بننی ہے ہم اس کو ڈیفرنٹ سیٹنگ کی چینج بھی کر سکتے میں اس کو کر دیتا ہوں یہ اس کے میں یہ جس حساب سے آپ کرنا چاہتے ہیں ویویولنٹ اور اب آپ نے ایک ہی یوز کی ہے تو پی ایس ایف وہ بھی نکال سکتے ہیں اس میں کیا آپ سیمپل اس کو کلک کریں اس کے بعد یہ آپ سیمپلنگ کی شکر میں دکھائے گیا آپ اس کا ٹائی بھی چینج کر سکتے کہ آپ لگرتم لینا چاہتے لینیر لینا چاہتے ہیں فالس کلر آ گیا آپ اس کی سیمپلنگ کرنا چاہتے ہیں جتنے آپ اس کا سیمپلنگ بڑھیں گے اتنا تھوڑا زیادہ ٹائم لے گا یہ اس کا دیکھ پی ایس ایف ٹرانس فارم آ گیا اس کے کیا ریزلٹ آتے تو اس طرح آپ اس کے بہت سارے چیزیں اور بھی ڈیفائن کر سکتے جیسے کہ آپ کے پاس فیزیکل آپ اس میں جائیں تو یہ فیزیکل آپ پرپوگیشن کی آپ کوئی ریڈیئنس بتاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی نجی پرس یونٹ ایریا آپ ٹرانس ٹرانس ہو رہی ہے آپ دیفرن سرفیس پر سیٹنگ میں جا کے اس کو چیک کر سکتے کوئی بھی سرفیس کی سرفیس سٹارٹ کس سرفیس پہ اینڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی آپ اس کی درہو تو آپ دیکھا ہم نے سیمپلی اس کے اندر دیفائن کے ایک اپنے پیرامیٹر کے ذات پھر ہم نے اس چیک کیے کہ ہم کیا کیا ریزلٹ دیتا ہے اگر ہم اس طرح کا سسٹم پہ کوئی فیکٹ نہیں ہے تو نون سیک وینش میں آپ کے پاس سیمپل اس طرح کی چیز آپ جو سی دیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی سرفیس اس کی میں آتی ہیں سب کے ساتھ کریں تو آپ کیا کرتے اس کو نون سیک وینش میں دیزائن کرتے تو بسیکل یہ آج کا مارا لیسن تھا انشاءاللہ نیکس ٹیم ہم کچھ اور اس پہ ٹرائ کریں گے